اچھا آج میں آپ لوگوں کو کبوتروں کی ڈی وارمنگ کرنا سکھاؤں گا اچھا ڈی وارمنگ کے فائدے یہ ہوتے ہیں کہ جب کبوتروں کے پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں اور کیڑے ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کبوتر پرانا دانا کھالے تھے ہیں خراب دانا کھالے تھے ہیں یا روٹی بہت زیادہ دن کھلاتے ہیں ہم تو اس سے کبوتروں کے پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں تو یہ عام سی بات ہے جب کبوتر کے پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ کبوتر دانا کھاتا ہے پیٹ بھر کے اور دانے کے اوپر لپکتا بھی ہے لیکن اس کی صحت نہیں بنتی اس کی ہڈی نکل آتی ہے سیپ نکل آتی ہے تو اس کے لیے پھر ہم ڈی وارمنگ کرتے ہیں ڈی وارمنگ کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پیٹ کے سارے کیڑے کبوتر کی بیٹ میں نکل جاتے ہیں اور پھر جو کبوتر دانا کھاتا ہے وہ اس کی باڈی پر لگتا ہے تو ڈی وارمنگ کے لیے ہم یہ فارمولا لیتے ہیں میں یہ زینٹل سے کرا آتا ہوں اور اس کا فارمولا ہے البینڈازول یہ انسانوں کی دوا ہے ڈی وارمنگ کی لیکن ہم اس کو پرندوں میں بھی یوز کر سکتے ہیں البینڈازول اگر آپ جانوروں میں لیں گے تو اوگزافیکس آتی ہے تو یہ زینٹل کا ہم زینٹل استعمال کرتے ہیں تو زینٹل کی یہ آدھی شیشی آدھی شیشی ہم ڈالتے ہیں ڈیڑھ لیٹر پانی میں پوری ایک جو بوتل ہے یہ ہم تین لیٹر پانی میں یوز کرتے ہیں تو میرے پاس اتنا پانی یوز نہیں ہوتا پرندے اتنا پانی نہیں پیتے ہیں تقریباً ایک ڈیڑھ لیٹر پیتے ہیں تو یہ میں آدھی شیشی لیتا ہوں تو یہ ایک پوری شیشی آپ نے ڈیڑھ لیٹر پانی میں لینی ہے میں نے کیونکہ ایک آدھی ڈالنی ہے تو میں نے یہ پانی لیا ہوا ہے اس پانی میں میں اس کو ملاؤں گا اور کبوتروں کو ایک گھنٹے پہلے پانی نکال لینا ہے آپ نے چال میں سے اور اس کے بعد یہ دوا آپ نے پانی میں حل کرنی ہے اور پانی میں حل کر کے آپ نے اس کو پرندوں کو رکھ دینی ہے جب کبوتر پیاسا ہو تو یہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے کبوتروں کے کیڑے مریں گے آپ کا کبوتر بھوک سے کبھی گر بھی جاتا ہے سندھی کے پاس ظاہر ہے آپ تو اس کو دانا پورا کھلا رہے ہیں لیکن جب پیٹے میں کیڑے ہوتے ہیں تو کیڑے ان کا دانا کھا جاتے ہیں تو اس سے کبوتر آپ کا زائع بھی ہوتا ہے تو یہ دوا آپ کو بہت فائدہ دے گی اس چیز میں تو میں اس دوا کو بناتا ہوں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں بناتے ہوئے یہ پانی ہے یہ میں نے پانی لے لیا ہے یہ میں ایک لیٹر پانی لے رہا ہوں اور ایک لیٹر پانی سوہ لیٹر پانی تقریباً میں نے دیا ہے کیونکہ آدھی سے تھوڑی سی کم ہے یہ میرے پرندے ہیں یہ لیٹر پانی بھی نہیں پیتے تو اس میں یہ میں نے آدھی بوٹل اس میں میں نے ڈال دیا دیکھیں میں نے اس میں ڈال دیا آدھی بوٹل اور اب اس کو میں حل کروں گا اور حل کرنے کے بعد یہ ہم پرندوں کو رکھیں گے جب دانا پانی پورا ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ اس کا ریزلٹ دیکھیں گے بہت ہی اچھا ریزلٹ آتا ہے اس کا اور اس کی ڈی وارمنگ ویسے لڑتے والے کبوتروں میں بہت کمی ایسے ہوتا ہے کہ وہ کیونکہ ظاہر ہے وہ چمچکناو وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں اس میں کافی چیز ایسی ہوتی ہیں جو کبوتروں کا حازمہ سیٹ رہتا ہے لیکن یہ زیادہ تر آتی ہے جوڑوں میں جوڑوں والے کبوتر آپ نے دیکھا ہوگا بریڈنگ کم کر دیتے ہیں انڈے بچے تھوڑا سا ان میں فال لائے جاتا ہے انڈے اچھا یہ انڈوں کے لیے بھی بہتر ہے جب کبوتر انڈے کم کر دیں تو آپ یہ دیں کیونکہ کبوتر کمزوری میں ہوتا ہے تو انڈے کم کرتا ہے تو جب آپ یہ دیں گے تو کبوتر کے باڈی پر جو دانہ وہ کھائے گا فیٹ کھائے گا وہ لگے گی تو وہ انڈے آپ کے زیادہ ہو جائیں گے اور کبوتروں میں جوڑوں والوں میں بھی ایسا ہے کہ آپ بچے ہوں یا نہ ہوں آپ دے سکتے ہیں زیادہ تر یہ گرمیوں میں کی جاتی ہے گرمیوں میں اس کے بینفیٹس اچھے ہیں اور اس کی احتیاط یہ ہے کہ آپ نے جلدن کرنی ہے تو اس کے بعد دوسرے دن آپ نے کبوتر نہیں اڑا لیں اگلے دو دن تک آپ نے کبوتروں کو لڑانا نہیں ہے بالکل بھی اگر لڑتا ہوا کبوتر ہے کیونکہ کبوتر تھوڑا سا اسٹریس میں بھی ہوتا ہے اس کو دینے کے بعد اور بھوک بھی مان رہا ہوتا ہے تو آپ نے دو دن کبوتر لڑانے نہیں ہے اور ایک دن تو بالکل ہی اڑانے نہیں ہے دوسرے دن آپ نے تاوے کرانے ہیں تیسرے دن آپ تھوڑا سا کبوتروں کو آگے پیچھے کریں اور قریب رکھ کے لڑائیں فیلال اور دوسرے دن آپ نے کبوتروں کو بلکل لائٹ دانا دینا ہے موٹا دانا نہیں دینا تھوڑی بہت روٹی دینی ہے تاکہ یہ حضم کر سکیں اس کے بعد آپ دیکھیں گے کبوتروں کا دس پندرہ دن میں باڈی آپ چینج دیکھیں گے باڈی میں چینجنگ آئے گی کبوتر جسامت بڑھائے گا اور اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ تو میں نے سوچا میں بھی کر رہا ہوں تو آپ کو بھی دکھا دوں تو یہ میں نے پانی تیار کر لیا ہے آپ دیکھیں یہ وائٹ پانی ہے بلکل تو میں یہ انشاءاللہ آپ ان کو اوپر اندوں کو ڈالوں گا اور پھر ریزلٹ بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس کا دس پندرہ دن میں میں کبوتر جب اڑا رہا ہوں گا تو میں آپ کو ویڈیو بنا کر انشاءاللہ وہ بھی دکھا دوں گا